اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب آپ کو اسلامی سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے انوان کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں احباب کل کے دن میں ہمیں آپ کی طرف سے سنکڑوں میسیجز موصول ہوئے جن میں بہت سے حباب نے بہت سے مسائل کے بارے میں ویڈیوز بنانے کا ہمیں کہا ہم نے بہت سے میسیجز کا مطالعہ کیا اور ہم تمام میسیجز کے جواب دیتے ہیں اور ہمارے جو بھی ریگلر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم تمام میسیجز کے جواب جتنے بھی سوالات ہمیں پوچھے گئے ہوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام کے تمام کے جوابات ہم دے سکیں تو اس لئے ایک اور جو ریکویسٹ ہمیں زیادہ کی جا رہی تھی جس ویڈیو کی اس کا عنوان تھا کہ ہمیں کینسر کی علامات بتائی جائیں احباب کینسر کے علاج کا جو وظیفہ ہے وہ ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے کافی دن پہلے وہ ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ کینسر کے علاج کا وظیفہ بھی ہے اور کینسر سے بچاؤ کا وظیفہ بھی ہے اس کو آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے جو کہ آپ کی ریکویسٹ کو دیکھ کر ہم نے جس کو ہم نے مختص کیا ہے آج کی ویڈیو کو جس عنوان کے اوپر وہ ہے کہ کینسر کی جو سات علامات ہیں سات بڑی علامات کون سی ہو سکتی ہیں تو اب آپ جس شخص کو ان سات علامات کا سامنا ہو جو اپنے اندر اپنے جسم کے اندر ان سات علامات کو دیکھ رہا اور محسوس کر رہا ہو تو اس کو لازمان کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے اور اپنا ایک مرتبہ کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروا لینا چاہیے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اسے یہ خطرناک بیماری ہے تو وہ انیشیل سٹیجز پر شروعات میں ہی پکڑی جا سکے اور بعد میں تاکہ ہمارے لیے وہ کوئی بڑا مسئلہ کیونکہ یہ جان لیوہ بیماری ہے خطرناک بیماری ہے اور آج کل بہت تیزی سے پھیل بھی رہی ہے کیونکہ بعض ہماری محولیاتی آلودگی اور بہت سے وجوہات کی بنیاد پر یہ بیماری بہت تیزی سے دنیا بھر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پھیل رہی ہے تو اس لیے ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے اور ہمیں کانشیس رہنا چاہیے شعوری طور پر کہ ہم اس سے بچاؤ کے جو طریقہ کار ہیں اس کو اپنائیں اور اپنا میڈیکل چیک اپ ڈاکٹر سے ہم رجوع کر سکیں تو اب آپ ساتھ بڑی علامات جو ہیں وہ آپ کو ہم آج بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جو کہ کینسر کی ساتھ بڑی علامات ہیں اور میڈیکل سائنس سے پرووڈ شدہ جن کو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ ساتھ علامات ہوں اسے فوراں ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے تو اب آپ نمبر ون پر جو علامت ہے کینسر سے کینسر کی وہ ہے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد کا ہونا اب آپ جوڑوں اور ہڈیوں میں درد بہت سے لوگوں کی شکایت ہے بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر عموماً اور زیادہ تر خواتین کے اندر کہ جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ایک تو عمر کی وجہ سے یہ درد شروع ہو جاتا ہے لیکن بعض لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوانی ہی کی عمر میں جوڑوں اور ہڈیوں کا درد جو ہے وہ کافی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے تو اب آپ ایسے لوگوں کو جلد دس جلد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے اس معاملے کو طول دینے سے مزید اپنے جسم کا نقصان ہو سکتا ہے اور خطرناک بیماریاں مزید پھیل سکتی ہیں اب آپ جو دوسری دوسری جو علامت ہے کینسر کی وہ ہے بہت زیادہ تھکن محسوس ہونا اب آپ جی ہاں بہت زیادہ تھکن محسوس ہونے سے مراد ہے ایک تو تھکن جب ہم بہت سا کام کر لیتے ہیں یا ہم بہت ساری مشکت کرتے ہیں ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے اور وہ قدرتی ہے اس سے پریشان ہونے کے میں ضرورت نہیں ہے وہ تھکاوٹ ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے اور وہ تھکاوٹ آرام سے بعد میں ہم آرام کرنے سے اتار بھی سکتے ہیں لیکن نیکہ اب آپ تھکن ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے اور آپ کو وہ تھکاوٹ مسلسل رہتی ہے آپ کوئی کام بھی نہ کریں آپ آرام بھی فرما لیں لیکن پھر بھی آپ کو تھکاوٹ رہے تو احباب یہ آپ کے جسم میں کسی نہ کسی خرابی کا پیش خیمہ ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے جسم کے جو بھی اس کے اندرونی سسٹمز ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ کوئی نہ کوئی جراسیم ضرور گھس بیٹا ہے جو آپ کو مسلسل جس کی وجہ سے تھکان ہو رہی ہے اور آپ کی باڈی نارملائز نہیں ہو سک رہی معمول پر نہیں آ رہے معاملات تو حباب اس صورت میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجئے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنے مکمل ٹیسٹ کروائیے پھر جس طرح سے بھی ڈاکٹر آپ کو آگے گائیڈ کرے حباب تیسری جو اور اہم علامت ہے وہ ہے کہ رات کو بخار کا چڑھنا اور پسینہ آنا بخار چڑھتا ہے ہمیں اور وہ ہمیں دن اور رات میں چڑھتا ہے یعنی کہ ہم جب بخار چڑھتا ہے کچھ دن کے لیے دو یا دین یا چار دن کے لیے تو ہمیں بخار رہتا ہے لگاتار رات دن کی تفریق کے بغیر حباب اگر آپ کو کافی عرصہ تک راتوں کو بخار چڑھتا ہو اور آپ کو شدید پسینہ بھی آئے تو حباب یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک بالکل معمول سے ہٹ کر چیز ہے کہ آپ کو اچانک سے رات کو بخار چڑھ جانا اور پھر پسینہ آنا تو اس کو سائنس کہتی ہے میڈیکل سائنس کہ یہ کینسر کی ایک علامت ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ایسا زیادہ تر ہوتا ہے بعد میں ان کے اندر کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو حباب آپ اس معاملے میں بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے اور اپنے تمام ٹیسٹ اسی طرح کروائیے تاکہ اگر تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سو مرتبہ خدا نہ خواستہ یہ خطرناک بیماری ہمارے کسی بہنیاں بھائی کو لحق ہے یا آپ کو شک ہے تو اس کو ہم جلدی اس کی تشخیص کر سکیں اور بعد میں اس کا علاج جتنی جلدی یہ بیماری پکڑی جائے اس کا علاج اتنی ہی جلدی ہو جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں حباب چوتھی جو علامت ہے وہ ہے کہ تھوڑا سا ہرٹ ہونے سے تھوڑی سی چوٹ لگنے سے خون کا نکل آنا ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمیں چھوٹا سا ہماری ٹکر ہوتی ہے کسی کے ساتھ فرض کریں ہمارے سر کی ہلکی سی ٹکر ہوتی ہے کسی کے ساتھ اور ہمارا خون نکل آتا ہے ہمیں ہلکی سی جسم کے اوپر کہیں بھی کوئی ہلکی سی چوٹ لگتی ہے کوئی چیز لگتی ہے کوئی ہلکا سا پتھر لگتا ہے تو ہمارا خون نکل آتا ہے احباب یہ یہ ایک کینسر کی ایک بڑی علامت ہے ہماری جو جلد ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ کینسر کے جراسیم انسان کے جسم کو انسان کے سیلز کو اندر ہی اندر سے کھاتے ہیں ہمارے سائٹو پلازم ہمارے سیلز کے سائٹو پلازم چوٹ لگنے سے آپ کو آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جانا خون نکل آنا یہ کینسر کی ایک چوتھی بڑی علامت ہے پانچویں جو کینسر کی علامت ہے وہ ہے کہ بار بار انفیکشن ہو جانا ضغیم جسم کے کسی حصے پر آپ کو بار بار انفیکشن ہو جانا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بماری ہٹنا اور دوسری شروع ہو جانا تو حباب یہ کینسر کی بڑی علامت ہو سکتی ہے عام معمول میں آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے آپ کو نزلہ بھی ہو سکتا ہے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یا ویسے جراسیم کی وجہ سے وہ اس میں زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے معمول کی آپ ادویات لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ انفیکشن آپ کو لگتار رہنے لگ جائے اور ایک انفیکشن ہٹے دوسری انفیکشن شروع ہو جائے تو حباب لازمین یہ کینسر کی نشانی ہے کیونکہ کینسر ہمارے ایمیون سسٹم کو جو جراسیم سے مدافعت کا سسٹم ہے اسے انتہائی کمزور کر دیتا ہے اور اس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی جب بیرونی جراسیم آ کر ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں حملہ کرتے ہیں تو ہمارا جو قوت مدافعت کا جراسیم سے لڑنے کا جو میکانیزم ہے ہماری جسم میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم فٹ کیا ہے ہمارے جسم کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہمیں بہ آسانی وہ بیماری ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم اس سے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو حباب یہ ایک بڑی علامت ہے کینسر کی کہ ہمیں بار بار مختلف بیماریاں لگتی ہیں مختلف انفیکشنز لگتی ہیں کیونکہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ کینسر کے حملے کی وجہ سے کینسر کی موجودگی کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے حباب اپنی چھٹی بڑی علامت کے طرف بڑھتے ہیں چھٹی جو علامت ہے کینسر کی وہ ہے پیٹ میں سوزش ہو جانا اگر تو آپ کے پیٹ میں سوزش جسے ہم سویلنگ کہتے ہیں انگلیش میں اگر آپ کے پیٹ میں سویلنگ ہو جاتی ہے بعض معاملات کی وجہ سے آپ کی انتڑیوں میں سویلنگ ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ کے نیز کسی بھی حصے میں تو یہ آپ کو پیٹ کا شدید درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے اور لگاتار اور بار بار یہ درد آپ کو رہتا ہے تو یہ کینسر کی ایک قسم ہو سکتی ہے حباب چونکہ کینسر جسم کے کسی بھی حصے کے اندر ہو سکتا ہے کینسر میدے کا کینسر ہو سکتا ہے دماغ کا کینسر ہو سکتا ہے آپ کے جگر کا کینسر ہو سکتا ہے تو حباب کینسر آپ کے جسم کے کسی بھی آرگن کسی بھی اس کے حصے میں ہو سکتا ہے تو حباب لازمن آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے آپ نوٹ فرمائیے اپنے جسم پر غور کیجئے آپ کو اگر پیٹ کا ہی درد ہے آپ کو وہ درد دو یا تین دن کے لیے ہے تو حباب یہ معمول کی بات ہے بہت سی وجہات کی بنا پر وہ درد ہمیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے آپ کو ایک مہینہ لگاتار وہ درد آپ کا جاری رہتا ہے برقرار رہتا ہے پھر مہینے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو حباب تو لازمان آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے پیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیریس مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے حباب جو ساتھویں اور بڑی علامت ہے کینسر کی وہ یہ ہے اور یہ بہت بڑی علامت ہے جس کی وجہ سے عموماً کینسر کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے بہت سے ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ علامت آپ کے جسم میں آتی ہے تو لازمان آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنے مکمل ٹیسٹ کریں یہ ساتھویں اور سب سے بڑی کینسر کی علامت ہے یہ علامت ہے کہ اچانک سے آپ کا وزن کم ہو جانا ہاں حباب بہت سے لوگ وزن کم کرنے کے لیے ایک تو ٹوٹکے کرتے ہیں خود سے کوششیں کرتے ہیں لیکن بعض حضرات کا وزن خود سے خود با خود کسی بھی چیز کو استعمال کیے کسی بھی دوا کو کسی بھی طریقے کو استعمال کیے خود با خم بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے فرض کیجئے کسی شخص کا وزن اسی کلو ہے اور دنوں کے اندر وہ وزن گر کے پچاس کلو رہ جاتا ہے تو حباب یہ لازمان اس کے جسم کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ حال ہی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کوئی ایسی خطرناک بیماری کا اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن انتہائی کم ہو گیا ہے تو حباب آپ کو جب آپ کا وزن اگر اچانک سے خدا نہ خواستہ کم ہونا شروع ہو جائے اور آپ اس چیز کو محسوس کریں اس ساتھویں علامت کو بھی اور پہلی پانچ علامات میں سے بھی کسی کو تو آپ لازمان اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے جلد از جلد کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے اور اپنی ٹیسٹ کیجئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کی چھتری تلے جگہ دے آمین مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیر ہوئے ہوں گے مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں جزاکم اللہ خیر